بگہہ سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں رامنگر میں ہتھیاروں کے ساتھ کارتوس اور کھوکھے برامت کیے گئے معاملے میں پولیس نے دو دھندے بازوں کو بھی گرفتار کیا ہے دراصل پولیس کو ملی گپت سوشنہ کے ادھار پر ہوئی چھاپے ماری میں رامنگر تھانا کشیطر کے فلکول نوازی منحاز علی اور چھوٹوکا اور زفیر خان اپنے گھر میں آویاد ہتھیار گولی کا نرمان کر وکری کرتے رہے تھے اسی دوران ہوئی کاربائی میں سفلتہ ہاتھ لگی ہے اس معاملے میں رامنگر ایس ڈی پیو نند جی پرساد نے بتایا ہے کہ ہتھیار اور گولی کو گھر میں چھپا رکھے تھے اور بیچے جانے کی بھی گپت سوشنہ ہوئی تھی چھاپے ماری میں دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کے پاس برامت کیے گئے دیسی کھوکے دیسی بندوق بھی پولیس کے ہاتھ لگے ہیں پولیس ٹیم کو دیکھ کر بھاگنی کی دوران دونوں آر اوپی پکڑے گئے جن کے گھر پر تلاشی میں برامت کی ہوئی ہے ایس ڈی پیو نے یہ بھی بتایا کہ برامت ہتھیار اور کارتوس کے ساتھ اجنے سامانوں کے سمبند میں منحاز علی اور چھوٹو خان سے بھی پوچھتاج کی جاری ہے جس سے کوئی انوگیپتی نہیں دکھائی گئی لہذا پولیس نے ان دونوں کے ویرود کیس درشکن نیائی خیراسط میں جیل بھیج دیا ہے اور ان کے نشاندہی پر رامنگر پولیس آگے کی کاربائی میں جھٹی ہوئی ہے بری اب پولیس پہ دادی کاری مہدے کو گھٹو سوچنا ملی تھی کہ گرام پھرکول میں رامنگر تھانان ترگت گرام پھرکول میں ابائد ہتھیار کا کاروبار ہو رہا ہے اوپتو سوچنا پر توریت چھپماری دل کا گھٹن کیا گیا جس کا نتریتو سی آئی رامنگر ارجن کمار ان کے ساتھ ان پولیس پہ دادی کاری اس دل میں سامل ہوئے توریت چھپماری کرتے ہوئے جہیر خان جفیر خان اور منہاج خان کے گھر پر گرام پھرکول میں چھپماری ہوا چھپماری کے کرم میں ان کے گھر سے ایک بارہ بور کا ایک نالی بندوق برامد ہوا ایک ایرگن برامد ہوا پانچ بارہ بور کا جندہ گولی برامد ہوا بارہ بور کا دو سو چھو بیس خالی کھوکھا برامد ہوا تھری پھپٹین کا ایک سو پچیس کھوکھا برامد ہوا اس کے علاوہ ایک ہاتھی لوہے کا بھاتھی برامد ہوا تو ان کے ساملگری ان کے یہاں سے عوید برامد کیا گیا ہے موسیقی موسیقی